نمسکار دوستوں پونے شلوک اہلہ بھائی شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوی اہلہ پہنچ جاتی ہے اپنے مالے راو کو بچانے کے لیے اور مالوہ کو بچانے کے لیے بھی لیکن ساری یوزنا جان چکا ہے کہ دیوی اہلہ کس طریقے سے آ رہی ہیں کیا رنگتی ہوگی اور کیا انہوں نے تیاری کر رکھی ہوگی جی ہاں یہ چندرہ جان چکا ہے گنو جی نے سب بتا دیا ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اور اب دیوی اہلہ جاتی ہیں بتاتی ہیں آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن کا ایک بیاد میں دکھائی نہ دے رہا ہو دیوی اہلہ آگے بڑھتی ہیں مالے راو کو سولی پر ٹھنگا دیکھتی ہیں اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے دیوی اہلہ اور آگے بڑھتی ہیں اور اب اپنے ساتھیوں اشارہ کر دیتی ہیں کہ آگے آ جاؤ سب لوگ آگے بڑھ چلتے ہیں تب ہی کیونکہ چھاپا مار ید میں دیوی اہلہ یا یوں کہیں کہ مراتھے کھول کر بہت طاقت پر ہوتے ہیں بہت یوں کہیں کہ مہارت حاصل کی ہوئی انہوں نے اور اس لئے اب وہ جانتا ہے چندرہ وقت اور وہ بھی اسی طریقے کی نیتی بنا کر کے حملہ کرتا ہے جی ہاں دوستو دیوی اہلہ حیران ہے کہ کوئی دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے مال دیراو کے علاوہ دور دور تک لیکن تب ہی دیوی اہلہ کو گھر لیتے ہیں چندرہ وقت کے لوگ کیونکہ وہ جمین میں خود کو دبائے ہوئے تھے اور اچانک سیدھم تلواروں کے ساتھ میں باہر نکلتے ہیں کسی کے ہاتھ میں رسی ہے تو کسی کے ہاتھ میں بیلن ہے دشمنوں کو وہ دھول چٹاتے ہیں چندرہ دور کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے دیوی اہلہ بھی گھوڑے سے نیچ اترتی ہے میدان میں تلوار لے کے اتر جاتی ہے اب دونوں طرف سے گھماستان یود ہو رہا ہے ایک طرف جو سیکھے ہوئے ہیں جنہوں نے کی تعلیم لی ہے یود کی وہ سپاہی ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو صرف بھامنا کے ساتھ لڑ رہے ہیں اپنے ماتری بھومی کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں دیوی اہلہ کے ساتھ کے لیے لڑ رہے ہیں وہ لوگ ہیں دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے اور یہاں پر جو رنیتی بنائی ہے اس چندرہوت نے لگتا ہے کہ دیوی اہلہ اس پر بھاری پڑے گی اور تبھی یہ چندرہوت وہاں سے مالے راو کو نکال لے جائے گا اور ایک الگ یوزنہ بنا کر کے پھر سے اور پرباہوی طریقے سے حملہ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ یہاں پر ڈھال اس کی مالے راو ہی ہے وہ یہ بات اب جان چکا ہوگا